ایسا علم ناپے ہے تو علم ناپے اور علم غیر ناپے اس کی تقسیم کیجئے علم دنیا اور علم دین اس کی تقسیم کیجئے ہر وہ چیز جس سے جس علم سے فائدہ ہو ہر وہ علم جس علم سے آدمی کو فائدہ ہو وہ علم ناپے میں اور اس علم کے سیدھنے کی جلد اور مرنے کے بعد آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہی ہے علم کی فہدیلت پر ایک دوسری جواہ ہے تیسری جواہ ہے علم کا حاصل کرنا یہ سنت یا نقل یہ مضاہ وغیر نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے اللہ حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تحصیل کو فرض فرمایا ہے یہ فرض کے درجے میں ہے جیسے کہ المہزم القبیر لطبرانی کے اندر حضرت عبداللہ کی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت آئی ہے روایت کی طرح ہے وانہ shark��이 الناس سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صرف تعدادUL علم فریض 30 سن عیالیٰ عنہ stopping رواح تمرانی Dennット الم Sax Daily خواہد اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت احمد اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت احمد اللہ تعالیٰ عنہ سے ب Marinوں سے فرمایا ہے کہ یہ کچھ تعالیٰ عنہ یہ سیکھایا ہے اب مسلمان کے اندر عورت بھی آگئی اور مرد بھی دونوں آگئے دونوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرق ہے جیسے جیسے علم کم ہوتا جائے گا تو ایسے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گی گویا علم کی کمی گمراہی کا سبب ہے اس سلسلے میں بچاتا ہوں کہ ایک اور روایت جسے میں بخاری رحمت اللہ ایک کتاب علیم کے اندر لائے وہ روایت کہ اس کا دوسر بات کو آگے پڑھتے ہیں وعن عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تارا لا يقبض العلم انتظارا ينتظره من العبار ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق آلما جب کوئی عالم واقتی نہیں رہ جائے گا اوپر سے حدیثیں دیکھ رہے کہ حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبیقی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم اللہ علم کو اس طرح نہیں نکالے گا کہ بلگوں کے سینے سے نکال لے بلکہ علم اس طرح نکال لے گا کہ علماء ساتھ ملکے جائیں گے ذی علم علماء دنیا سے چلے جائیں گے حتى اذا لم يبق آلما جب کوئی عالم نہیں رہ جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا تو وہ لوگ رئیس لوگوں کو جاہلوں کو اپنا امام اپنا عالم بنا لیں گے اور ان سے فتلے طلب کریں گے ان سے سوالات کریں گے اب ان کو علم دو رہے گا نہیں تو خود کمرہ ہوں گے غلط فتلے دے کر کے اور لوگوں کو بھی کمرہ کریں گے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دیرے دیرے اچھے علماء اٹھتے چلے جائیں گے دیکھئے لنبی پیرست ہیں اللہم نے باق چلے گئے اللہم شاید حسینین چلے گئے اللہم اردانی چلے گئے حسانی نائی زہیر چلے گئے دیکھئے کتنے علماء ہیں اللہ تعالیٰ نے کہتی کیسے خدمتیں لئے ہیں دیرے دیرے علماء اٹھ رہے ہیں اب ایسے علماء رہے ہیں یہاں شراط اللہ تعالیٰ کی طرح ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں قرآن کا کہہ رہے ہیں اس عدمی کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے علم کرب ہوتا جا رہا ہے اور جیسا کہ یہ صدیت میں بتایا کہ علم دلوں سے نہیں نکارا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ علماء پوٹھا لے گا اور جب علماء چلے جائے گے تو ایسے علماء لے جائے جن کو شریعت پر دلتی نہیں ہوگا ان سے جب سواب کہا جائے گا تو اُلٹے پلٹے جواب دے گے اور خود پوٹھا ہوں گے اور بلکہ مصطبہ پڑھا بلکہ پڑھا ترکے دوسرے ربی کو پڑھا ہوں گے بتایا کہ علم کو زندہ رکھا جائے محنت کی جائے اب آم بھی محنت کی علماء بھی محنت کی یہ تھی علم کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وردبندوں کے علم میں کیا فرق ہے وہ پہلے سمجھ گئے انسان کا علم ذاتی نہیں ہے انسان کا علم کامل بھی نہیں ہے انسان کا علم محیط بھی نہیں ہے اور انسان کا علم کثیر بھی نہیں ہے اُلٹا کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط اللہ تعالیٰ کا علم کامل اللہ تعالیٰ کا علم کثیر اس کے مقابلے اللہ کا علم ذاتی اس نے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کو جو کچھ دے دیا گیا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کسی نبی کو غیر قیم نہیں ہوتا جو کچھ اللہ نے کہے گیا اب جب دے دیا گیا تو ان کا ذاتی کہا ہوتا ہے اسی وجہ سے نبی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بابیں ذکا دی گئی وہ ذکانے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا نہ کہ آپ کو ذاتی نہیں ہوتا آپ کو عالم غیر سے کہا جا سکتا ہے تو انسان کا ذاتی نہیں محیط نہیں کثیر نہیں کامل نہیں اور جہاں تبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی کامل محیط کثیر اور یہ جب یہ تو کہا دیا گیا ہے جب مجھا گیا کہ روح کے بارے میں لوگا آپ کو سوال کر رہے ہیں تو یہ تمہیں علم بہت سوڑا دیا گیا ہے انسان کو جو علم ترکیا گیا ہے بہت سوڑا اور ایک نکتہ اور بقا دوں کہ انسان کی اتدہ بھی جہل ہے اور انسان کی اتدہ بھی جہل ہے دو اتہاؤ کے درمیان ہے ایک اتدہ ایک اتدہ جہالت اس کی اتدہ اور جہالت اس کی اتدہ جیتا کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وَاللَّهُ اَفْرَجَكُمْ لِنْبُتُونِ اُمْ مَحَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَ تاکہ وہ علم کے بعد پوچھنا علم رکھتے ہیں اس کا مطلب انسان کی اتدہ بھی جہل ہے اور انسان کی اتدہ بھی جہل ہے اس کی وجہ سے انسان کو تردد ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایسا کیسے اب ایسا کیسے ایسا بولتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کو تردد گلتے ہیں کہ تردد چم ہوتا ہے اس لیے کہ انسان علم اور جہل کے درمیان ہے تھوڑا علم اس میں بھی لکھنے گیا ہے اور اس کے ساتھ جہل کے بھی آنے دیش ہے اگر اسے پورا علم ہوتا تو تردد نہیں ہوتا علم اور جہل دون ساتھ میں اس کے رہتے ہیں اسی وجہ سے اسے تردد ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں تردد شاہ آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ ان ایمان سے پہلے ہیں پہلی بات ہے یہ معلوم ہے اتنی رہن چیز ہیں یعنی علم کے بغیر ایمان تو نہیں سمجھے جا سکتا اور ایمان کے بعد کیا درجہ ہوتا ہے آدمی کا عمل عمل سے پہلے بھی علم ہے اللہ فرماتا ہے فالم انہو لا الہ الا اللہ اور وَسْتَغْفِرْ لِبَمْدِكِ جان لو کہ اللہ کے سبب کوئی معبوب نہیں اس کا ایم حضر کرو وَسْتَغْفِرْ لِبَمْدِكِ یہ لا الہ الا اللہ کا علم ہوا اور وَسْتَغْفِرْ لِبَمْدِكِ یہ عمل ہوا اس کا مطلب علم عمل کا رحمہ ہے عمل سے بھی پہلے یہ علم ہے اس بات تو بھی اچھی تحرے ذہن عشد کیا جائے کہ ایمان سے پہلے بھی علم ہے اور عمل سے پہلے بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے علمی ذہنیت بنانے کے لئے کچھ اصول اور ضوابط مرتب کیے قرآن نے ہمیں دیئے ہیں پہلی چیز تو یہ علم کے تعلق سے کہ کوئی بھی دعویٰ دغیر قبول کے نہ قبول دیا جائے علمیت بنانے کے یہ بنیاد ہے کوئی بھی دعویٰ جگہیں ثبوت کے تسلیم نہ کیا جائے کوئی دعویٰ کرے تو دلیل مالے قلحاتو مرحارکم انکن تم سعادتین دلیل نہ ہو اگر تم سچے ہو یعنی کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس وقت تک تو دعویٰ کو تسلیم نہ کرو جب تک کہ آدمی اس کے اوپر دلیل نہ لے آئے یہ پہلی جہنیت بنائی گی آج کتنے لوگ ہیں دعویٰ پر بمانتے جا رہے ہیں دلیل لے رہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں کہتا ہے انہوں کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں قرارہ حقیل یہ کہتا ہے کہ علمی ذہنیت بناو کوئی بھی دعویٰ مغرر سبوت کے تسلیم نہ کرو جیسا کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو جائے اس دعویٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ہر جگہ تو ہر بات پر اس میں دلائل پیش کی ہیں کوئی بھی دعویٰ آئیتا نہیں ہے جس کو پر دلیل نہ دی گئی ہو ایک جگہ برید پیاری دلیل دیتا ہے ایک دعویٰ کر کے دعویٰ دیکھیں کیسا ہے دلیل کیسی دیتا ہے اس کے دلیل دیکھنی کی سٹائل دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ماتے ہیں عجیب بات ہے کہ دعویٰ بعد میں ہے دلیل پہلے دے دی گئی یہ یہ قرآن جس پہلے دعویٰ کیا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے انسان سب سے بہت ناشکرہ ہے اچھا انسان بہت ناشکرہ ناشکرہ تو اس کی بھوٹی میں پڑی ہوئی اچھا ہے اب اس کو صاحب کا ہے دلیل کیا ہے انسان سب سے بہت ناشکرہ ہے دعویٰ دلیل اللہ تعالیٰ پر بولت تیرے دروازے پر جو گھوڑا بڑھا ہوا ہے یہ دلیل ہے پھر عرب تیرے زمانے میں کھوڑوں کی سواری زیادہ کرتے تھے اور جس کے کرواہے کے اوپر کوئی گھوڑا بڑھا رہتا تھا سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ شاہ سوار ہے بہت بہادر جنگتو ہے بہتہ اکبر ہے بہت اوطور پر بہت بیتاک ہے جس کے دروازے پر گھوڑا نہ ہوگا اور قریباً ہر آنسلی کے دروازے پر گھوڑا بتا ہوگا ہوتا ہے تمہارا ہے یہ گھوڑا یہ دلیل ہے تیری ناشکرہ تیرے دلیل کی وضاحت میں سکھ کرتا ہے اوپر آنے یقین وَالْعَادِيَةِ بُقْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جوڑتے ہیں ہاتھتے ہوئے یہ افمندر ہے مثلاً آنسل گھوڑا لے کر کے نکلا دشمن قبیلے کو خبر ہوگئی کہ ہمارے دشمن قبیلے کا آدمی ادھر کو خبر آیا اس کو خبر ہو اب پیچھے دشمن ہے دشمن کو دیکھ کر کے خسری کی بو سوم کر کے یہ بھوڑا بھگانے لگتا ہے میری جان خطرے نہیں ایس چل بھوڑا پوری رفتار سے بھاگتا ہے جب پوری رفتار سے پرانے کین کہتا ہے اس کی رفتار ایسی ہے تو ہاپ رہا ہے ہاپ رہا ہے سوال اللہ فرماتا ہے یہ بھوڑا ہاپ رہا ہے بھولا دیا تو کبھل فَلْمُورِيَا چِتَتْحَا تیز رفتاری کے ساتھ کچھ گاری سٹیشن کے بھدر رہی ہو جھاک کر کے پٹیوں ہی لے کے دیکھیں تو آگ جھاک رہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاری بڑی تیز رفتاری سے پٹیوں کے اوپر بھاگ رہی ہو تو نیچے آگ جھاک رہی ہے اللہ خبار کو تعالیٰ وشاعت فرمہ رہا ہے بھوڑے کی رفتار بتا رہی ہے بہت تیز ہے اس لیے کہ جھاک کرتا آگ نکل دی ہے پڑی تیز ہے بھوڑا بھاگ رہا ہے آگے اللہ فرمہ رہا ہے آگے دیکھ فَلْمُورِيَا تِقَدْرَ فَالْمُغِیرَا تِسْتُمْحَا قَسَمْحَا ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت شبخون مارتے ہیں شبخون مارنے کا بدل سمدھو کہ سامنے مقالب کا لشکر رات میں سو رہا ہے اور پتا چلا سو رہی ہے رات ہی میں صبح کے وقت صبح کے وقت میت بہت آتی ہے اس وجہ سے عذاب کا زیادہ تربہ یہی سنا جاتا ہے صبح کے وقت تو لوگ غفلے کہیں ان کے اوپر حملہ کر گیا جائے اور وہاں دشمن قبیلے کو پہلے سے خبر ہوتی ہے دشمن قبیلے کو پہلے سے خبر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر مقالب قبیلہ حملہ کرنے والا ہے وہ لوگ پہلے ہی سے اپنی اپنی قبیل گاؤں میں پہلے سے جیسے یہ لوگ غورہ لے کر داخل ہوتے ہیں ان کے اعراضے میں ان کے قبیلے میں وہ لوگ انہیں تیروں کی بار پر لگ لیتے ہیں اور یہ جب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں تو قرآن حکیل بولتا ہے کہ جیسے کو صبح کا شائم ہے سامنے کچھ دور سے دکھائی نہیں دیتی تریس کی شیل دکھائی نہیں دیتی ساتھ طور پر پاسر نبیل نقا کہ تیز ربطاری کی وجہ سے نم زمین سے غبار ہوتے ہیں جیسے صبح صبح طور پر شبنم پڑی رہتی ہے تو گرد و غبار کم اُڑتے ہیں اگر شبنم پڑی مُڑی ہو تو بھیجی رہتی ہے زمین لیکن قرآن حکیل کہتا ہے کہ اتنی تیز ربطاری سے یہ بھوڑا بھاگ رائک میں لے کر کے کہ نم زمین سے غبار ہو رہے پاسر نبیل نقا اور یہی بھولا ہے کہ جب میدان جنگ میں آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ خطرت اسی بھوڑک رہتا ہے کوئی آنے والا تیر پہلے اس کو زخمی کرے گا آنے والا میرے دا پہلے اس کو زخمی کرے گا اور آنے والی تنوار پہلے اس کو زخمی کرے گی تم تو اسی پسپر پہلے ہو تو اب اللہ پوچھ رہا ہے یہ دریمے دیکھ رہے یہ بتا کہ یہ دور رہا ہے ہاں پہلے کسی ہے صرف تیرے حکم کی پامیل کرنے کی اور یہ جو اتنی تیز رکھتاری سے بھاگ رہا ہے کہ جب چاپ رکھتا تو پھرین زمین کی ہوگا تو آگ نہیں کرتی ہے یہ تیز رکھتاری کہیں کہ یہ تیری جان بچانے کے لئے تیری جان بچانے کے لئے اور صبح کے وقت جب تو شبھون مارنے کے لئے گیا اور دشمن نے تیرے اوپر ہلٹا حملہ کر دیا تجھ کو لے کر کے یہ بھوڑا اتنی تیزی سے بھاڑ رہا ہے کہ صبح کے وقت نو زمین سے گبار اکڑ رہا ہے یہ سب پرکی کیے ہیں تیرے حکم کی تامیل میں اور یہ بھوڑا تجھے لے کر جب میرے دانے چند میں بیٹ کے بیٹ میں خود جاتا ہے تو وہ تو تو کیوں بھی ہی جمعہ لشکے کے بیٹ میں خود جاتا ہے جبکہ تو گھوڑے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آنے والا نیزہ مجھے لگ سکتا ہے آنے والی کلوات مجھے سب نہیں کر سکتی ہے میں نہیں محق ہو سکتی ہے بتا اپنی جان کو یہ تو خکرے میں دانے ہوئے ہیں تجھے بچانے کے لیے اتنی تیزی رفتاری تو بھاڑ رہا ہے تجھے بچانے کے لیے صوبوں کے وقت بھاڑ رہا ہے سامنے تھائی سے کلتا تجھے لے کی آگے کو تو دکھائیں گے نو زمین سے بھاڑ اور یہی گھوڑا ہے تجھے اب میں پوچھتا ہوں تو اس کو دیتا کیا ہے دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی دیتا ہے دو وقت کی روٹی پا کر کے یہ تیرے ہر حکم کی پابلی جاتا ہے اپنی جان سپرے میں کالنے کے لیے تیار ہے اور میں نے تجھے کون کو سی نیمتے نہیں دی ہے میں نے کون کو سی نیمتے تجھے نہیں دی ہے بتا یہ بھوڑا چاہیت وہ اچھا ہے تو ناکہ سبرا اور تو یہ بھوڑا دو وقت کی روٹی پا کر کے یہ بھوڑا اپنی جان داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے تیرے ہر حکم کی تعمیر کرتا ہے اور تجھے ہم نے کون کو سی نیمتے نہیں دی تجھے جو مانگا ہم نے کچھیں دیا بتا تجھے دھونے سے نا شکرا ہوں یہ ہے اللہ سبارہ تعالیٰ کے دلیل لینے کا انداز دلیل لے دکھران علمی ذہنیت بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی دعویٰ پر دلیل کے قبول نہ کیا جائے دعویٰ کوئی تیش کرے بول بلی لاؤ اس کے بعد علمی ذہنیت بنانے کے لیے ایک اور بات اللہ فرماتا ہے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدات تجربے کا مطالبہ کرو یہ بڑی پیاری بات ہے اس کو آج لے کر کے جاؤ اس کے بعد ایک اور چیز دوں گا انشاءاللہ لفظ جیاد رکھو محسوس چیزوں میں جو دکھائی دیکھیں محسوس ہوتی ہے ان چیزوں میں مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو اور اللہ اس کے لئے دلیل لانا ہے فاک کہہ رہا ہے اشہدو خلقہم پہلے 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 جعلو الملاء اتقر ہم عباد الرحمنین آتا اشہدو خلقہم ستبقب شہادتوں و اسعلون ان مشرکوں ہیں فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بیٹیاں بنا لیا تھے ان عباد الرحمنین آتا یہ فرشت تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ان بندوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اشہدو خلقہم جب ہم ان کو بنا رہے تھے تو کیا یہ حاضر تھے داروین نظم پر کتنا بہترین رد ہے داروین جا لولا ہے پہلے انسان کھی رہا تھا دیرے 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 پہلے انسانی طالب میں آیا اللہ پوچھتا ہے جب کھیرے سے آج انسان بن رہا تھا تو تو حاضر تھا وہاں داروین نظم کے حضر میں اس سے بہترین طریقہ ہی نہیں ہے کونی کتاب ہے اس سے اچھی دلیر آپ کو حضر میں نہیں ملے گی اللہ پوچھتا ہے کہ بھئی اگر تجھے بات کہلے کہ انسان سے لے کیرہ تھا مختلف مدارس پر کرتے ہوئے یہ انسان کے قامل میں آیا ہے تو انسان کے قامل میں یہ کیرہ آ رہا تھا تو اس وقت تو وہاں حاضر تھا اشہدو خلقہم جب اس کی تقلیق ہو رہی تھی تو تو وہاں حاضر تھا یہ داروین پر اقناب ہے اور داروین پر اقناب ہے یہ مختلف مدارس پر کرتے ہوئے انسان جو اپنی حالت کے اندر آیا ہے اس حالت پر جب وہ آ رہا تھا تو تو وہاں موجود تھا داروین پر موجود نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ تجربہ اس کی نبی کرتا ہے مشاہدہ اس کی نبی کرتا ہے اور محسوس چیز میں ہر پاس میں محسوس چیز میں تم مشاہدے اور تجربے کا نصال بکھرو مشاہدہ ہے تیرا تنہیں تھی بیچے ہے تجربہ ہے نہیں ہے پھر کو بولا جگہ تجربے کے اور جگہ مشاہدے کے اس نے جو یہ بات کہی ہے کہا گئے وہ بہت تجربے اور جگہ مشاہدے کی کوئی ہے اور اب جو چیز تجربے اور مشاہدے کی خلابوں اسے تسکل نہیں کیا جائے سکتا ہے اشہی تُو خلقہ ہوں ان کی تقلیق کے وقت کیا لیے حاضر ہے یہ بات تو کافروں سے کہی جا رہی ہے اور اس کافر سے بھی کہہ دی گئی ہے اشہی تُو خلقہ ہوں کیا انتان اپنی حد سے جواہ حضر کیلے سے داروین محابضہ جوابتے ہیں داروین محابضہ کے پجاری دیں ایک جملہ آئے کل اشہی تُو خلقہ ہوں ان کی تقلیق کے بعد یہ لوگ حاضر تھے جو اسی باتیں کہہ رہے ہیں کیا بات دیتہ استائی ہے کیا بلی ہے ایک جملہ جنگ پورے داروین محابضہ آئے اللہ فرمایا ہے ایک بات اور کہ ملکول چیزوں میں جو نقل ہو کر کے آ رہی ہیں روایت کی تصدیق ہونا ضروری ہے سحہ پر تصدیق ضروری ہے کوئی چیز نقل ہو کر کے آ رہی ہے کلاہ ہی بولا کلاہ ہی بولا کلاہ ہی بولا تو یہ بات ہے کی ہوئی ہے ملکول چیز میں جو نقل کی ہوئی ہے تو اس میں روایت کی سہت اور تصدیق ضروری ہے ایسے نہ بولو کہ یہ بات کلاہ ہی بول رہا ہے نقل کر رہا ہے بلکہ اس نقل کی ہوئی کا آس پر یا یہ جو لکھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ اس روایت کی سہت اور تصدیق ہو چکی ہے منقول چیزوں میں آپ روایت کی سہت اور تصدیق مانیے اور اس کی تصدیق آئیے اللہ فرما رہا ہے کیا لکھتے ایدونی بی کتاب من قبل ہدا او اثارات من عیدن انتون تنسا دیکھئی پہلے کسی کتاب کے لئے یہ بات ہو جلاؤ اگر کسی کتاب ہو بھی پڑی ہے تو کسی کتاب دکھاؤ شرط یہ ہے کہ روایت کی سہت اور تصدیق ضروری ہے حل منقول کے لئے محسوس چیز کے لئے مقالبہ کیا کریں گے مشاہدہ تجربہ اور منقول چیز کے لئے روایت کی سہت اور تصدیق یہ ضروری ہے ہمیں اسے نہیں نہ آسے روایت دکھاؤ صحیح یا غلط ہے اور ایک بات آج جو یہاں پہ آپ لے کر کے جائیں گے وہ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں یقین آجائے وہاں غمان کو مسترک کر دیا جائے جہاں صحیح روایت آجائے وہاں ضعید کو لینا حرام ہے تیز نہیں دلین دلین اس طرح ہے جو بندیہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی دلین ہے بریلیہ کے بولتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی دلین ہے تلین ہے دلین ہے ہاں ناز سے نیچے ہاتھ باننے کی دلین ہے حضرت علی بولنے کی سمت ہے یہ رکول یرین کے بارے میں بھی ہمارے پاس دلین ہے کی رکول یرین نہیں ہے حضرت افتلان حضرت علی بولنے کی ایک بار کیا اس طرح نہیں کیا ہمارے پاس ہی دلین ہے کیسے کہہ پاس دلائی نہیں ہے قرآن ایک ہم بولتا ہے دلائی تو سب سے پاس ہو کے ہیں پک کی دلین ہے ممین شہیح اور پک کی دلینوں کی موجودگی میں کچھی دلینے لیبا حرام ہے یہ قرآن بولتا ہے یہاں شہیر حدیث کی موجودگی میں زیر حدیث لینا ناجات ہے حرام ہے بلیل بلیل استرابی ہے قرآن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جتین کو زن کے مقابلے میں رکھا ہے اور رجیب بات تو ایک اتفال شک کا لب استعمال کیا اب میں آپ کو شک سمجھاتا ہوں زن سمجھاتا ہوں اور پھر یقین سمجھاتا ہوں تین چیزیں ہیں نا وَإِنَّ الْلَّذِينَ قَنَدُوا فِي لَفِي شَكٍ مِّن مَا لَهُمْ بِي مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قِبَابْ زن زن کی طرح بولتے وَمَا قَتَلُّوا يَقِينَا یقینی طور پر حضرت انساء کو انہوں نے قتل نہیں کیا ماملہ بھی اس طرح ہو گیا تو یہاں تین چیزیں ہیں شک بمان یقین تینوں کو سمجھا رہا ہوں آج لے کر کے جاؤ کوئی آ کر کے پوچھتا ہے جتا میں کہ شیخ عبو صحیح صاحب یہ قائد مباریش ہو رہی ہے شیخ عبو صحیح صاحب دعوہ سنتے سے بان نکل لیں اور قائد کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں نہ تو بھیجلی چمکتی نظار آ رہی ہے نہ بادل کے ٹکڑے نظار آ رہی ہیں نہ ہوائیں بھی کچھ سر دیا تیز ہیں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہے ہو سکتا ہے بارش نہ ہو رہی ہے یہ درجہ ہے شک شک میں موریچن ہونا اور نہ ہونا دونوں براغوں ہوتے ہیں ایک کازو ہے اس کازو کے دو پنڑے ہیں ایک پنڑے نے یک اور ایک پنڑے نے نو اور پنڑے دونوں بالکل براغر ہیں یک یا نو کے ہاں پر جتنا اعتماد ہے اتنا نو پر ہے نہیں ہاں اگر ہاں یا نہیں دونوں پنڑے براغر ہیں تو یہ شک ہے اب آپ نہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے بارش کے بارے میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے شک ہے یہ شک ہے کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں پل میں براغر ہوں تو اسے بولتے ہیں شک یہ ہو گیا وہی نے لگی رفتہ لپو دی لگی شک کن میں اب شہد جا کر کے پوچھتا ہے آدمی تایا کنگاریس ہو رہی کی نہیں ہزارت نکلتے ہیں باہر بروتہ کی ہے بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آیت کی طرف نظر آ گیا اور کچھ ہوا بھی تھوڑی جوڑی چل لگی ہے لیکن تکڑے جو ہے بادل کے بڑے چھوڑے چھوڑے شک ہے کہ کہ میرا گمان یہ ہے میرا ظن یہ ہے میرے گمان یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے گمان یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پرسنٹ تو یقین نہیں ہے دس پرسنٹ اعتماد ہے نبی پرسنٹ نہیں ہے اور دس پرسنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ظن اسی وجہ سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے فَإِنَا ظَنَا أَفْضَبُ الْحَدِيثِ اِنَّا اَفْضَمَانِ بَجُمَانِی سے بچو بَجُمَانِی سے بچو اس لیے کہ بَجُمَانِی سَفْتُمَانَا ظُمْتَئے کہتے ہیں اُس کو بے کمسیل سے بھنگاؤ تو اُس کو بہت کمسیل کو آرے بڑھتا ہوں آدمی اُدھر سے لنگڑا کر چلنا ہے آراجی سے لنگڑا لنگڑ کر کے آراجی سے اب شیہ صحبت الرزاق بول رہی کہ آدمی لنگڑ لنگڑ کر کے آراجی سے لنگڑا لنگڑا کر کے آراجی سے لگتا ہے لنگڑا ہے تو پیر ٹوٹا ہو میں کہتا ہوں کہ نئے نہیں پیر ٹوٹا ہو نہیں کوئی اور بات شیخ بولتے ہی کہ ایسا ہے کہ چلتے چلتے پتھا سے اُس کا امگوزہ ٹکرا گیا ہے اُس کے امگوزے میں چوٹ لگی ہے اسی وجہ تو پیر پورا نہیں رکھ پا رہا ہے اس وجہ سے لنگڑا لنگا کر رہا ہے جو قریب آتا ہے تو پتا ہی جلتا ہے کہ اُس کا چھوٹ پھر ٹوٹ گیا ہے کیا بولی تو لنگڑا ہے لنگڑا لنگڑا کر رہا ہے پر شیخ نے کہا کہاں جو اُس کے امگوزے میں چوٹ لگی ہے قریب آیا تو معلوم ہے کہ چپڑ ٹکرا ہوا ہے اس وجہ سے چلتے پر لنگڑا لنگڑا کر رہا ہے وہ چپڑ کو بیرنس کرنے کی وجہ سے لنگڑا لنگڑا کر کے آ رہا ہے پتا کیا چلا ہے جب تک بات یقین کے درجے میں نہ پہنچ جائے خیال مت دھوائے کرو جب تک بات محقق پوکر کے سامنے نہ آگا ہے تقدر اپنے قیام سا رہا ہے مقصد لیکن زن سب سے پڑھ جو تو شک میں یت یا نو دونوں پڑھنے ترازو پہ بہت رہتے ہیں اچھا زن میں کیا ہوتا ہے نبے پرپنٹ یقین ہے ہوتا لب پرپنٹ یعنی ایک طرف نبے کیوں رکھنا ہوا ہے اور ایک طرف دس کلو دس اچھا پھر شہر چاہر کیا پوچھتا ہے شہر طاعت میں بائیلٹ ہو رہی ہے اب وہاں نکل گئے دیکھ رہے ہیں کہ بھیجیہ چمک رہی ہیں اور بادل بڑے کہرے ہو گئے ہیں کالے کالے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے ہیں تو حضرت کے فرمارے میرا گھمانے والی یہ ہے اس طاعت میں بائیلٹ ہو رہی ہے اب یہاں نبے پرپنٹ یقین ہے دس پرسنٹ خالد زن میں ہے اس کو کہتے گھمانے والی پہلا عشق کا درجہ دوسرا عشق کا درجہ تیترا ہر گھمانے والی کا درجہ اور خائف جا کر کے دیتے ہیں م tale프 نے پڑھتے ہوئے بارش ہوتے ہوئے تو یا یقین اسی کو علم کہا جاتا ہے علم کو دوسرے لفظوں میں یقین کہا جاتا ہے کہیں علم کو یقین کہا جاتا ہے اور کمیر یقین کو علم کہا جاتا ہے یہ علم بھی یقین کے معنی میں آتا ہے اور یقین کو یقین کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَا فَلَقُتِهِ لَقِ شَكْتِن مِنَو حضرت عیسیٰ کو سونی دی گئی کی نہیں دی گئی شک میں ہے یہ دے دی گئی کی نہیں دے دی گئی دونوں پڑھ لے گراوری ایسیان ہوگی اچھا اور آنے مالہ اور دیگنے گری من اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے کہ معاملہ انچوں پر نشطہ ہو گیا ہے تینکوں سے ان کے دماغ میں جو بات رہ گئی ہے کہ سونی دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا اسی قرآن کو قتل کر دیا گیا ہے مَا لَهُمْ تِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّتْ كِدَارْ جَنْ ان کے پاس علم نہیں ہے صرف زم کی پہنی بھی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينَ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر تکل نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے کہ ان کے پاس گمان ہوئے علم نہیں ہے اللہ یہ کہنا کہا رہا ہے کہ جب تک یقین نہ آگا یقین کی موجودگی میں گمان کو مُسرک کر دیا گیا ہے اب بھائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں راہی دور میں ہو گتا ہے کہ اس میں جو بھی منسوب کر جائے ہو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گمان نہیں کی نہیں ہے جو بھی موجود کر جائے ہو تو جب تک یقین نہ ہو گئے یہ آگی صحیح ہے یہ حدیث بتا رہی ہے اور قرآن حکیم کی یہ آئیت بتا رہی ہے کہ یقین جہاں موجود ہو وہاں گمان کو نہیں لیا جائے جاتا جہاں یقین موجود ہو وہاں گمان کو ظن کو مُسرک کر دیا جائے تو کہتے جورت کتا ہے حمد بی کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے اور جورت کر کے دولتا ہے کہ میں پاس ہی حدیث ہے قرآن حکیم پاس تیری حدیث نہیں چلنے والی ہے اس لیے کہ یہ حدیث وہ زن کی بچے جائے اور جب یقین آ جائے تو زن کو مُسرک کر دیا جاتا ہے تیری باتیں اور تیری حدیثیں تو کونے مُسرک کر دی کوئی بات معلوم نہ ہو تو چیسے پوچھا جائے کیسے بھی مولوی سے نہیں فَسْ أَلْبِهِ خَهِرَا جیسے خبر کو جہرہ علم ہو اس سے خبر کوچھو یہ ہے مطلع پوچھنے کی پرتی مطلع کس سے پوچھا جائے فَسْ أَلْبِهِ خَبِيرًا خبیر ہی بلا سکتا ہے کہ مطلعے کے حقیقت جائے تو ہمیشہ تلاش کرو کہ کس کو شریعت کا بہرہیم ہے ہر قصو ناقص آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ وہاں ٹی وی کو براتے ہیں تمہیں ناڈمنٹ سے ارے ہو حالانکہ یہ معاملہ ذرا مشروب ہے ٹی وی وی درہ ہے تصویریں نظر ہیں حرمت کا رجحان صحیح ہے وہ آتے ہیں اچھا رہے ہو ٹی وی کے اوپر زینرلالفدین نام ہے سوال ہے تو جوابات بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک بڑا عجیب و غریب سوال ان سے کیا گیا اور بڑا خیارہ جواب انہوں نے جیا ہے جواب لیکن بہت پسند آئے ہیں سویے کہتے ہو کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے جنرلالفدین نے کہا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے ایک سوال کرتا ہوں جواب دو گے قرآن پہ کہا کہ ہاں کہا کہ بتاؤ قرآن سے جواب کو آج سبزی مارکٹ میں پیاز کا بھاو کیا ہے سبزی مارکٹ میں پیاز کا بھاو کیا ہے وہاں سے جواب دو جنرلالفدین کہ سبزی پروش وہاں جو سبزی مارکٹ میں پیاز بیت رہا ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ سبزی مارکٹ میں پیاز کا بھاو کیا ہے بلتے ہیں جسر روپیا کیلو اب اس کو جواب دیتے ہیں بھئی اس وقت سبزی مارکٹ میں پیاز کا بھاو جسر روپیا کیلو ہے کہتے ہیں یہ تو تم پوچھ کر بتا رہے ہیں بولے قرآن سے جواب دے رہا ہوں قرآن کہتے ہیں اللہ حرم کیسی کم شمعہ پا رہا ہوں اگر تم کو کسی بات کہی ملاو تو جانوے اندر خود کی رہتا دو اللہ حرم کیسی اللہ حرم کیسی اب آپ پوچھ کرتے ہیں میرا گھر مالگا مکان ہے پرام بتا دے پوچھ کر بنا دے استدلال کرنا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے پرام بتا دے پر پوچھ لو اس کے اوپر عمل کرو اور جواب دے علم کے فضیلت کے تعلق سے ایک بڑی سیاری بات یہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کی عادتی کے تعلق سے دعا نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور بطی اللہ نے حکم دیا کہ اس کے تعلق سے زیادی تھی کہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْتْ وَحْيُوْ وَقُرْ رَبْتِ سِسْنِ عِلْمَا اَنْ اَنْ حَبِبْ اَنْ حَبِبْتَ سَسْنِ عَمَلْ چھے چیزیں ضروری ہیں پہلے چیز زکا دماغ ہونا تھا ابھی میں بتاؤں گا یہاں بات یاد آئے کہ علم کا محل کیا ہے اور عقل کیا ہے یہ تو بہت اہم بات رہ گئی تھی جو چھوٹ گئی تھی جو میں بیان کروں پہلے یہ شہر کو مجھ لیجیے چھے چیزے پہنچے زکا ہوں دماغ ذہانت وہیوٹن آت